بسم اللہ الرحمن الرحیم پر بھی گفتگو کریں گے کہ کیا پاکستان کے اندر کادیانی اپنی عبادتگاہوں کے اوپر منار بنا سکتے ہیں قانون ان کو اس چیز کی اجازت ہے اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب شہساد یونس صاحب شہساد صاحب آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے بیزی شیڈیول میں سے ہمیں کچھ ٹائم دیا شہساد صاحب جیسے کہ ویڈیو میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کادیانی عبادتگاہ سے منار ہٹائے جا رہے تھے تو اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے جی فرسٹ اف آل تو میں ایک بات کی وضاحت کر دوں یہ کادیانی عبادتگاہ کے اوپر اٹیک توڑ پھڑ نہیں ہے یہ صرف منار ہیں جو کہ کادیانی عبادتگاہوں سے ہٹائے جا رہے ہوتے ہیں ابھی لوگوں نے اس کے پر ویڈیوز بھی بنائیں بڑے بڑے جو ہے میڈیا گروپس انہوں نے بھی ویڈیوز بنائیں اس کے اندر وہ جو چیز ریپورٹ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی تین واقعات ہوگے چار واقعات ہوگے آپ ان تینوں چاروں واقعات کو دیکھیں تینوں چاروں واقعات کے اندر منار ہی ہٹائے گئے ہیں لوگ گئے ہیں منار ہٹائے ہیں ایکٹیویٹیز کلوز چلے منار ہی صحیح جیسا کہ آپ نے کہا کہ منار جو ہے ان کو ریموف کیا جا رہا ہے لیکن منار ہٹانے کی کیا وجہ ہے پاکستان پینل کوٹ 298 بی 298 بی کیا کہتا ہے 298 بی کہتا ہے کہ قادیانی کمیونیٹی جو ہے یہ شاعر اسلام اختیار نہیں کر سکتی اسلام کے شاعر جو ہیں جو سیمبلز آف اسلام ہیں لیکن ان کو اڈاپٹ نہیں کر سکتی یہ اپنی عبادتزہ کو مسجد نہیں کہہ سکتی لیکن یہ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں دوسری مانورٹیز بھی تو رہ رہی ہیں اور کسی بھی مانورٹی کو ایسا کٹیگوریکلی پابند نہیں کیا گیا کہ وہ اپنی عبادتگاہوں کو یا مسجد کی طرز پر نہیں بنا سکتے یا شاعر اسلامی استعمال نہیں کر سکتے تو پھر آخر قادیانیوں کو ہی پابند کیوں کیا گیا اس قانون میں اس کا جواب بڑا سمپل ہے کہ ہر مانورٹی جو ہے وہ اپنی پہچان خود بتاتی ہے جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں ہندو کہتے ہیں ہم ہندو ہیں سب سے زیادہ ہندو رہتے ہیں پاکستان کے اندر مانورٹی کے اندر ہندو کہتے ہیں کہ ہم ہندو ہیں وہ اپنے مذہب کا پرچار کرتے ہیں اپنے نام ہندووں والے رکھتے ہیں عیسائی جو ہیں اس سے اگر پوچھے جائے کیا آپ کا مذہب کیا ہے تو وہ کہے گا میں مسیح ہوں یعنی ہمیں کہیں بھی کوئی ہمیں ڈاؤٹ نہیں ہوتا کہ مسلمان اور عیسائی میں مسلمان اور ہندو میں قادیانیت میں کیا ہے آپ کسی قادیانی سے پوچھیں کہ آپ کا مذہب کیا ہے تو وہ کہے گا میں مسلمان ہوں یا میں احمدی مسلم ہوں اگر زیادہ آپ کو رہے دیں گے تو وہ کہے گا میں احمدی مسلم ہوں بسیکلی قادیانیت کی بنیاد ہی یہ دھوکہ ہے جو کہ وہ دینا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سچے مسلمان ہیں ہم اصلی مسلمان ہیں اور تم کافر ہو یعنی کفریہ قائد اپنے ہونے کے باوجود وہ خود کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں صرف کفریہ قائد نہیں گستخانہ قائد بھی ہیں بلکل اسلام کے منافعہ قائد ہیں اور پھر بھی وہ اس پر بزد ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم بلڈنگز بھی بنائیں گے ہم ان کے منار بھی بنائیں گے اس کو مسجد بھی کہیں گے اندر جو ایکٹیوٹیز جس کو عبادت کہتے ہیں اس کو ہم نماز بھی کہیں گے اس طرح کی ایکٹیوٹیز بھی کہیں گے اور مسلمان اس کو تسلیم کریں اچھا شدہ صاحب یہ بتائیے کہ کیا منار جو ہیں وہ صرف مسجد ہی کے ہوتے ہیں جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اور بلڈنگز جو ہیں ان کے بھی تو منار ہوتے ہیں بلکل ہوتے ہیں منار کیا ہے منار ایک آرکیٹیکشل آرٹیفیکٹ ہے ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ برسگیر کے اندر خوبصورتی کے لیے اور بہت ساری ریزنز کی وجہ سے یہ امارتوں میں بنائے جاتے تھے ابھی بھی بنائے جاتے ہیں مسجد کے اندر زیادہ بنائے جاتے ہیں ایک ہے کہ مسجد کی ایک پہچان اس وقت بنائی جاتی ہے کہ اس کے اوپر لمبا منار اونچہ منار بنایا جاتا ہے تاکہ مسجد کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو دور سے لوگ پہچان سکیں اور اس کے اوپر سپیکر لگا کے تاکہ ازان کی آواز بھی دور تک جاتی ہے اس طرح مختلف مقاصد کے لیے مسجدوں کے ساتھ منار بنائے جاتے ہیں یہاں پر سوال یہ نہیں ہے کہ کس کس عمالت کے ساتھ منار بنایا جا سکتا ہے کس کس عمالت کے ساتھ منار نہیں بنایا جا سکتا ہے ایک ہے منار اور دوسرا ہے مسجد کا منار صحیح ان دونوں میں فرق اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں تو ہمارا یہ جو پرابلم ہے یہ سولف ہو جائے گا اب قادیانی کیا کریں گے کہ ایک بیلڈنگ بنائیں گے ٹھیک ہے اس کے ساتھ منار بھی بنائیں گے اور اس کو کہیں گے کہ اس کو مسجد بھی کہو ٹھیک ہے تو وہی کنفیون ہے جب وہ مسلمان ہی نہیں تو مسجد کہاں سے اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو it's very dangerous اس کے اوپر نائٹین نائٹی ون میں ایک کیس ہوا تھا اور جج صاحب کے ریمارکس بھی بڑے سخت ریمارکس آئے تھا انہوں نے کہا تھا کہ اگر قادیانیوں کو کھلی عبادت کی اور ہر طرح جو وہ چاہتے ہیں اس کی گنجائش دے دی جائے اس کو اجازت دے دی جائے تو ہم امت میں سے ایک اور رشدی پیدا کریں رشدی میں سلمان رشدی میں آپ کا ایک مثال دیتا ہوں لاہور کا ایک ایریا ہے ایک وہاں پر تین چار بیلڈنگز اکٹھی ہیں سب سے مشہور بادشاہی مسجد وہاں پر ہے اس کے ساتھ شاہی قلعہ ہے اس کے ساتھ منار پاکستان بھی ہے پھر وہاں پر ایک گردوارہ بھی بنا ہوا ہے مسجد اور اس کے درمیان میں ایک گردوارہ بنا ہوا ہے اگر دیکھا جائے چاروں پر منار ہیں منار پاکستان تو ایک منار ہے اس کو تو چلو حملہ کر دیتا ہے مسجد کا منار ہے شاہی قلعہ کے بھی منار ہیں اور گردوارہ کے بھی منار ہیں وہ کیوں نہیں ہٹائے گئے اس کو کوئی مطالبہ بھی نہیں کرتا کہ اس کو ہٹائے جائے کیوں نہیں مطالبہ کیے گئے کیوں گردوارہ کے سکھ یہ کہتی نہیں ہے کہ یہ مسجد ہے دیکھئے آپ ایم ٹی اے کھولیں وہاں پر ان کے پروگرامز آ رہے ہیں جمعہ کا اس کا خطبہ بھی آ رہا ہے مرزا مسرور کا اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ فلان جگہ پر مسجد کا افتتا کیا گیا اوپنلی کہہ رہے ہیں مسجد ہے اس کے ان کو اجازت نہیں ہے دھوکہ دینا it's not a basic human right برکل صحیح میرے اصلاح صاحب یہی کہا کرتے تھے کہ کوئی آدمی کہے کہ جی میں غریب ہوں میری بہن جوان ہیں تو مجھے جیبیں کٹنے کی اجازت دے دی جائے مجھے دھوکہ دینے کی اجازت دے دی جائے لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنے کی اجازت دے دی جائے تکہ آپ دے دیں گے کیا یہ human right ہے تو کادیانی جو سارا کچھ کر رہے ہیں صرف دھوکے کے لیے کر رہے ہیں وہ اس دھوکے سے روکنے کے لیے یہ قانون بنا ہے اچھا کہا جاتا ہے بعض دفعہ کادیانیوں کی طرف سے یہ موقع فرہ پنایا جاتا ہے کہ بعض جو ان کی عبادت گاہیں ہیں ان کے پر جو منار نظر آ رہے ہیں تو یہ جو 298C اور 298B جس کا آپ نے بھی ذکر کیا یہ ان قوانین کے بننے سے پہلے یعنی اس ordinance کے جاری ہونے سے پہلے کے وہ منار ہیں تو لہٰذا یہ قانون اس پر implement نہیں ہوتا اس لئے وہ آپ نہیں ہٹا سکتے ہیں قانون قانون ہوتا ہے جب قانون آتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی violation کہاں کہاں پر ہو رہی ہے چاہے پہلے سے کیوں نہ ہو رہی ہو میں آپ کا مثال دیتا ہوں for example اسلحہ رکھنا اس کے لئے آپ کو ایک license لینا پڑے گا یہ کہ جی اب وہ license کے قانون سے پہلے کا میں نے اسلحہ خریدہ ہوا میرے پاس gun ہے میں کہتا ہوں جی مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ license کا قانون بعد میں بنے اور میں اس gun کو use بھی کر سکتا ہوں صحیحے کل کو وہ جو ہے trace بھی نہیں ہو سکتی تو ایسا نہیں ہے مسلمانوں کو konfirenس سے ہٹانا ہے اب یہ تو نہیں پتا چلے گا مسلمان جا کے پہلے archaeology تو نہیں کہنے گا کہ یہ archaeology سے تو نہیں پوچھے گا کہ یہ 84 سے پہلے کی بنی ہوئی ہے 84 کے اندر ہی قانون رہا ہے 26 اپریل کو کہ یہ 84 سے پہلے کی بنی ہوئی ہے عبادت کا یا اس کے بعد میں بنی ہے بعد میں بنی ہے تو جی اس کی look and feel change کر دی جائے تاکہ confusion نہ ہو دھوکہ نہ ہو اگر پہلے کیا تو اجازت ہے مطلب اس قانون کی basic reason جو ہے وہ مسلمانوں کو دھوکے سے بچانا ہے confusion سے بچانا ہے تو وہ چاہے وہ 84 سے پہلے کی عبادت گاہیں اور قادیانیوں کی 84 کی معاملہ تو وہی رہتا ہے کہ اگر اس کو نہیں اٹھایا جاتا تو مسلمان confused ہوگا تو لہٰذا وہاں بھی implement ہوگا اور جو بعد میں بنی ہے ان پر بھی implement ہوگا اچھا یہ بتائیے کہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ معاملہ صرف مناروں کی حد تک ہی نہیں ہے بعض وقت ہم دیکھتے ہیں کہ قادیانی عبادت گاہوں سے کلمہ جو ہے وہ اس کو یعنی اٹھایا جا رہا ہے وہاں سے ہٹائے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے صرف عبادت گاہوں سے نہیں ان کے رہائش گاہوں سے بھی ان کے قبرستانوں سے بھی اور اس کو ہٹائے جانے کا لفظ اس کے لئے appropriate نہیں ہے اس کے لئے appropriate یہ ہے محفوظ کرنا جو مقدس عبارات ہوتی ہیں ان کو محفوظ کیا جاتا ہے دیکھیں اگر کوئی صحیح چیز کسی غلط جگہ پر لگی ہوگی تو اس کو ہٹانا ضروری ہے کوئی بندہ کلمہ لکھے جب اس کو کسی بھی طریقے سے اٹھائے جائے چاہے اس کو خورش کی کیوں نہ اٹھائے چاہے خورش کی کیوں نہ اٹھائے جائے تو کہ اٹھائے جائے گا کہ یہ بیعت بھی اور یہ کلمہ کی کلمہ کی بیعت بھی تو تب ہوئی جب اس نے وہاں پر لگایا صحیح نا کسی چرچ کے اوپر آپ کلمہ لکھ دیں ٹھیک ہے جی اور جو ہے بعد میں آپ کہیں کہ یہ یہاں سے کیوں اٹھائے جائے جب چرچ سے کلمہ اٹھائے جا رہا ہے مندر سے اٹھائے جائے گا کازیانی عبادت گاہ سے بھی اٹھائے جائے گا حالانکہ میرا خیال ہے چرچ یا مندر پر کلمہ بیل فرس کو لگا بھی دیں تو وہاں پر کنفیشن نہیں ہوگی کہ اس سے یہ مسجد وہ ظاہر ہو شروع ہوگی کیونکہ وہ نہ خود کلیم کرتے ہیں اور ان کی باقی چیزیں اس سے بھی ہمیں پتا چل رہا ہوگا جبکہ کازیانی عبادت گاہوں میں شاید معاملہ سے ڈیفرنٹ ہے کہ وہاں کلمہ لگانے سے مزید زیادہ تقویت مل جاتی ہے کہ یہ عبادت کا مسجد کی طرز پر جا رہی ہے صرف اس کو پورٹری بڑا غلط کیا جاتا ہے جو پروپیگنڈا میڈیا وار کے جو پروپیگنڈا ہے اس کو پورٹری ایسے کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ مقدس عبارات لکھی ہوئی ہیں آیات لکھی ہوئی ہیں ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے کیا کیا جا رہا ہوتا ہے اس کی طرح کی ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں یا تو اس کے اوپر پلسٹر لگا کے سیمنٹیٹ کر کے اس کو چھپا دیا جاتا ہے اس کے اوپر میٹل پلیٹس لگا دی جاتی ہیں سٹیل کی پلیٹس لگا دی جاتی ہیں کچھ اس طرح سے کر کے یا اس کو کاٹ کر گرائنڈر سے کاٹ کر محفوظ کر لیا جا رہا ہوتا ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا تو اس کی ریزن کی ہے صرف اتنے حصے کو کیوں اگر یہ موب ہو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک موب آیا کہ اس نے آگے حملہ کیا اور نقصان پہنچایا عمارت کو تو صرف اتنے حصے کو کیوں یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں صرف اتنے حصے کو کیوں پھر پوری بیلڈنگ کو کیوں نہیں نقصان پہنچایا جو اس بیلڈنگ کے اندر لوگ ہیں ان کو کیوں نہیں نقصان پہنچایا تو it's just an implementation of a law کہ جو شاعر اسلامی وہاں پر لگائے جا رہے ہیں وہ غلط جگہ پر لگائے ہیں ان کو وہاں پر اٹھا لیا جائے ان کو وہاں سے محفوظ کر لیا جائے شہدہ صاحب ابھی آپ نے کہا کہ یہ ایک legal requirement ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ legal requirement کون پوری کرے گا یہ کس کے ذمہ پوری کرنا قانون سے متعلق تین قسم کے ادارے ہوتے ہیں ایک جو قانون بناتے ہیں جیسے کہ parliament ہے پھر دوسرا اس کو interpret کر کے اس کے فیصلے دیتے ہیں جو کہ عدالتیں ہیں اور تیسرا جو آپ نے question کیا وہ ہے کہ جنہوں نے اس کو نافذ کرنا ہے جیسے police ہیں دیکھر ایجنسیز ہیں law enforcement ایجنسیز ان کو ہم کہتے ہیں اصل میں یہ کام ان کا ہے ان دونوں کا پہلے نے تو اپنا کام کر دیا کہ قانون بنا دیا اب اس کے مطابق فیصلہ ہو اور اس کو نافذ کر دیا جائے جب اس میں delay اتنا زیادہ آ جاتا ہے تو یہ نوبت آتی ہے پھر اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ violation start کہاں سے ہوئی ہے کس کی طرف سے violation ہوا رہی ہے قادیانیوں کے چاہیے تھا کہ اپنی بازدگاہ سے یہ منار خود remove کر دیتے ہیں ٹھیک ہے دوسرے step کے اوپر اگر law enforcement agencies ہیں انہوں نے اس کو دیکھا ہے تو وہ اس کی کاروائی خود کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جب justice اتنا delay ہو جاتا کہا جاتا ہے justice delayed is justice denied تو ایسی نوبت آتی ہے لیکن ہم یہاں پہ یہ request کریں گے ہم عوام سے بھی request کریں گے کہ وہ ایسی کسی activities میں شریک نہ ہوں وہ دوبارہ دوبارہ قانون نافذ کرنے والی داروں کے پاس جائیں ان سے request کریں اور through proper channel ہیں اور یہاں پر ہم ہمارے جو law کے ادارے ہیں ان سے بھی request کریں گے بڑا humble request کریں گے کہ they should do their job at the right time ٹھیک ہے کہ وہ اپنے time کے اوپر اس کو implement کروائیں تاکہ ایسی نوبت ہی نہ آئے جی جی بالکل شیزا صاحب آج کے آپ کے ساتھ جو گفتگو ہے وہ بڑی productive رہی اور میں امید کرتا ہوں کہ اس سے عوام کی کافی confusions جو ہے وہ دور ہوئی ہوں گی ناظرین جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ propaganda کا دور ہے اور fifth generation media war چل رہی ہے ناظرین ایک ویڈیو بنائی جاتی ہے اس کو social media پر وائرل کیا جاتا ہے یا بعض وقت وہ خود سے وائرل ہو جاتی ہے اور اس کو پھر کچھ خاص قسم کے لوگ ایک خاص اس سے تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کوئی بھی ایسی ویڈیو جس سے ہمارے ادارے بدنام ہوتے ہو ہمارا ملک بدنام ہوتا ہو ہمارا دین بدنام ہوتا ہو تو اس سے محتاط رہیں حقیقت کیا ہے آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی ہے انشاءاللہ اور بھی اس طرح کے پروگرامز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ